دوستو ٹی وی کی جانی مانی ایکٹرس رسمی درسائی ان دنوں اپنے کام سے چھٹی لے کر مالدیو میں ویکیشن پر نکل گئی ہیں سوشل میڈیا پر اپنی تصویر اور ویڈیو لگاتار شیئر کر رہی ہیں اب حال ہی میں رشمی درسائی نے کچھ ایسا پوشٹ کیا ہے اس میں وہ بہت گلیبرس نظر آ رہی ہے دوستو آج کی ویڈیو بڑی ہی مزیدار ہونے والی ہے تو ویڈیو کینٹ تک بنی رہی ہے ہمارے ساتھ تو چلی شروع کرتے ہیں خبروں کے انصار اپنی خوبصورت تصویریں میں رشمی چانے والوں کی دلوں پر بزگیاں گراتی نظر آ رہی ہے ان فوٹوز میں رشمی گرین مینی اسکٹ اور میچنگ ڈیپ نیک ٹاپ میں پہنے دکھائی دے رہی ہے اس شورٹ ڈریس میں رشمی ایک سے بڑھ کر ایک پوز دیتی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے رشمی واقعی اس لک میں بہت زبردست لگ رہی ہے آپ کو بتا دے انہوں نے بہت اچھے سے اس ڈریس کو کیری کیا ہوا ہے اس تصویر میں رشمی مالدیو کے بیچ کنارے کی پیڑکیت پاس کھڑے ہو کر پوز دیتی نظر آ رہی ہے رشمی کا یہ انداز اچھے اچھو کے ہوش اڑا رہا ہے بلکہ رشمی کا میکپ بھی اس لک کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ ہے ہاتھ ہی آپ کو بتا دے انہوں نے کالے رنگ کا آئی لائنر لگایا ہوا ہے ڈارک شیٹ کی لپسٹک لگائی ہے رشمی کی یہ فوٹو شوشل میڈیا پر تابر توڑ وائرل ہو رہی ہے اسی کے ساتھ اس فوٹو پر انہیں فینس کے ساتھ ساتھ کئی سیلیبرٹیز کی بھی تاریفیں مل رہی ہیں جہاں ایک طرف ان کا لیٹس فوٹو شوٹ فینس کو خوب پسند آ رہا ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ رشمی ٹی وی کی جانی مانی ایکٹریس ہے وہیں بیگ بوس نے نظر آنے کے بعد ان کا زبردست ٹرانسفیرمیشن دیکھنے کو ملا ایکٹریس نے اپنے قریر کی شروع سال 2006 میں جی ٹی وی کے سیریل رامن سے کی تھی حالانکہ چھوٹے پردے پر رشمی کو بڑی پہچان کلس ٹی وی شو اتران سے ملی اس ٹی وی شو پر رشمی میں گھر گھر کی پہچان مل گئی اور اتران کی بدولت رشمی تپسیا کے نام سے مشہور ہو گئی پر فرنٹ کی بات کرے تو حال ہی میں رشمی دیسائی ایک ویب سیریز میں نظر آئی تھی اس ویب سیریز کا نام تندور ہے اس میں وہ تنوج ویروانی کے ساتھ نظر آئی تھی دوستو رشمی دیسائی کی یہ فوٹو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں دوستو بولیوڈ این ہولیوڈ سے جڑی جانکاری کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ نوٹفیکشن ٹائم پر ملتی رہے